تفصیل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے کیبینٹ کو ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی جس میں سابق جو وزیر آزم تھے اور صدر مملکت تھے ان کے جو اخراجات تھے اور برکل ان اتارائز اور ان جسٹیفائیڈ تھے اس کی ایک پریزنٹیشن ہوئی تھی اور ہم نے آپ کے سامنے اس کو رکھا تھا آج کیبینٹ نے دو اہم فیصلے کیے ہیں فیصلوں سے پہلے آپ کو میں اس کی تفصیلات بتاتا چلوں کہ وہ پریزنٹیشن کیا تھی اور کس طرح اس ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا اور کس طرح شاخرچیا ہوئی وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھنا چاہتا ہوں ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں پچھلے دس سالوں میں چوبیس ہزار عرب روپیہ قرضہ لیا گیا پاکستانی قوم کے اوپر پیسہ نہیں لگایا کیا ساب پانی کے جو پینے کے مسائل ہیں وہ حل ہوئے کیا جو آؤٹ آف سکول چڈرن تھے ان کو آف سکول لے کے آئے کیا آپ نے ہسپتالوں کی آلت بہتر کر دی آپ ملک کو قرضوں کی دلدل میں پساتے گئے اور اس میں تمام ادارے جو آپ کے ہے یا تو آپ نے گروی رکھے تھے یا خسارے میں تو یہ تھی ملک کی حالت لیکن جب ہم اکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو یوسف رضا گلانی جو کہ وزیراعظم رہے انہوں نے پانچ کیمپ آفیسز اپنے رکھے تھے اس کے تمام اخراجات چاہے وہ سیکیورٹی ہو چاہے وہ وہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہو چاہے وہاں پہ ان کے بچوں کے اخراجات ہو یہ تمام پیسہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے ادا کیا گیا اور آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ دو شہر ملتان اور لاہور وہاں پہ پانچ کیمپ آفیسز رکھے جہاں پہ ان کے اپنے ذاتی گھر بھی تھی لیکن ایک ایک شہر کے اندر دو تین کیمپ آفیسز رکھے گئے اس طرح آصف علی زرداری اس نے تین کیمپ آفیسز رکھے اور شریف رادران نے ایک لاہور شہر کے اندر یہ وزیراعظم ہاؤس میں قیام کے علاوہ پانچ کیمپ آفیسز رکھے لیکن جب ہم ان کے خرجوں کے اوپر جاتے ہیں کہ صرف سیکیورٹی کے نام پہ آصف علی زرداری کے پاس جو پولیس کے اہلکار اس کو پانچ سال تک دیے گئے تھے جو کہ ایک وقت میں آصف علی زرداری کے ہمراہ ہوتے تھے کم سے کم سات سو نوے اور زیادہ سے زیادہ سترہ سو باویس پولیس اہلکار آصف علی زردار کے سکوارڈ میں شامل تھے انہوں نے جو اخراجات صرف سیکیورٹی کے نام پہ کے وہ ایک سو تریا سٹ ارب اکتر کروڑ سینتس لاکھ یہ آصف علی زرداری نے صرف سیکیورٹی کے نام پہ کے صرف جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کے اوپر صرف جاتی عمرہ کی بات کر رہا ہوں پانچ کیمپ آفیسز کی بات نہیں کر رہا سب جاتی عمرہ کے سیکیورٹی کے اوپر دو سو چودہ کروڑ تیرہ لاکھ دس ہزار تیس روپیہ پاکستانی قوم کے ٹیس کے پیسے کا لگا ستائیس کروڑ کی فینسنگ ہو گئی سب جو اپنی گھر کے اوپر فینسنگ کرنی تھی ذاتی گھر تھا کیمپ آفیس ٹکلیر ہوا اس کی جو فینسنگ کرنی تھی ستائیس کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوا اور ان کے پاس جو پولیس اہلکار شریف خاندان کی سیکیورٹی پہ معمور تھے ان کی تعداد دو ہزار سات سو ترپن پولیس اہلکار ان کی سیکیورٹی پہ تائینات تھے بلکہ سب یہ نہیں کہ ان کے بچوں کے نام پہ کہ حمزہ سکوارڈ فلان سکوارڈ اور ان کے دو داماتا شہباز شریف کا ان کے نام پہ بھی ایک سکوارڈ جو ہے وہ اپنی سی مداریہ نبا رہا تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ یہ جو میں نے فگرز بتائیں یہ سپ اور سپ جاتی عمرہ کی سیکیورٹی میں نے بات کی پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ دیرونے ملک علاج کے لیے نواز شریف جاتے ہیں خصوصی تیارہ لے کے جاتے ہیں تیارہ ان کا انتظار کرتا ہے پھر واپس بیجا جاتا ہے پھر ان کو واپس لانے کے لیے وہ تیارہ پھر منگوائے جاتے ہیں اور ایک وزٹ کے اوپر چون تیس کروڑ روپیہ پاکستانی قوم کا خرچ ہوا شہباز شریف آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ دوسری مرتبہ چیپ منسٹر بنے تو اس نے کہا کہ یہ جو پرانا ہیلیکارٹر ہے مجھے پسند نہیں ہے اپنی لیے ایک سو تیس کروڑ کا ایک نیا ہیلیکارٹر خریدا وی وی آئی پی فلائٹس وہ لیتا رہا لیکن یہ بھی آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف ان کے جہاز کو پانچ سو چپن دفعہ شہباز شریف نے استعمال کیا ان کے بچوں کو نواز شریف کے بچوں کو بھی پرائم منسٹر کے جہاز اور ریکارٹروں میں ان کو رائیونڈ سے اسلامباد اور اسلامباد سے رائیونڈ کبھی مری لائے گیا یا لے کے گئے تو یہ بھی پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے ادا کیے گئے پھر ایک اور چیز نواز شریف کے اوپر پچھلے چار سال جو انہوں نے حکومت کی پھر اس کے بعد نا اہل ہوئے جب وہ نا اہل ہوتے ہیں تو سوال جنم لیتا ہے کہ یہ گھر کے خرچے کون اٹھائے گا مطلب مور کو لوٹنا بھی ہے باہر جائیدادے بھی بنانی ہے ہر پروجیٹ میں کمیشن بھی کانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیسہ اپنی اوپر نہیں لگانا پھر بھی قوم کو لوٹنا ہے جب نا اہل ہوئے تو اس کے بعد رائیونڈ کیلئے شہباز شریف نے نوٹیفکیشن نکالا اور اس نوٹیفکیشن میں نا اہلی کی بات بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پانچ اندری بلججز کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں رہا وہ اپنے جو باہر جائیدادے تھی اس کو جسکفائی نہیں کیا وہ اس کے پاس منی ٹرین نہیں تھا لیکن پھر ایک نوٹیفکیشن نکالتا ہے نا اہلی کے بعد شہباز شریف نکالتا ہے کہ رائیونڈ کو ایک مرتبہ پھر کیمپ آفیس ڈیکلئیر کیا جائے اور رائیونڈ کو نا اہلی کے بعد بھی کیمپ آفیس ڈیکلئیر کیا جاتا ہے نواز شریف کے فورن وزیڈز ان کے انٹرٹینمنٹ اور اس کے اخراجات جو تھے پانچ سو اکتالیس کروڑ تریاسی لاکھ بہان میں آزار پانچ سو تریالیس روپیا یہ پاکستانی قوم کے ٹیکس پیک کے پیسے سے ادا کیا گیا زرداری نے تین سو سو کروڑ اکتالیس لاکھ اٹار آزار دو سو ستائیس روپے جو ہے وہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کا پیسہ آیاشی کے نام پر خرج کیا شہباز شریف نے آٹھ سو بہتر کروڑ انتر لاکھ انسٹھ آزار پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے آیاشیہ ماری اب جو فورن وزیڈز تھے ان کے یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ انسٹھ پرائیویٹ وزیڈ تھے زرداری کے مطلب کہ آپ نے دو بھئی بار بار جانا ہے اپنی کاروبار کیلئے یا چھوٹوں کیلئے تو آپ نے اس کا خرچہ بھی قوم کے خزانی سے اور خصوصی تیارہ لے کے آپ نے وہ پاکستانی قوم کا پیسہ لگانا ہے نواز شریف نے پچیس لندن کے پرائیویٹ وزیڈ کے لندن وہ جگہ ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے یاد آیا ہوگا کہ ہمارا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے اور وہاں پہ آج بھی وہ قیام پذیر ہے تو یہ بھی پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے ادا کیا گیا اب آتے ہیں اس وقت کے پرام منسٹر کے اوپر یہ تھی ان کے اخراجات عمران خان جب وزیراعظم بنے انہوں نے کہا کہ میں پرائیم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہوں گا میں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کروں گا اور وہ بنیگالہ میں آج بھی اپنے ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں عمران خان کے گھر کی طرف تو سڑک جاتی ہے اس کی مرمت کی بات آئی تو عمران خان نے کہا کہ اس کا پیسہ میں خود دوں گا گھر کی فینسنگ خود ہوئی سڑک خود اپنے پیسے سے تعمیر کی گئی لیکن دوسری طرف رائی ونڈ کی سڑک بنانی ہے قوم کا پیسہ ہے نا رائی ونڈ کی فینسنگ کرنی ہے قوم کا پیسہ ہے نا رائی ونڈ کی انٹرٹینمنٹ اور سیکیورٹی کے نام پر پیسہ کرنا ہے قوم کا پیسہ ہے نا بلکہ پانچ کیمپ آفیسز رکھے تو اس وقت کے پرائیم منسٹر نے نہ صرف اپنے ذاتی گھر بنیگالہ میں وہ رہ رہے ہیں لیکن قوم کا پیسہ اس طرح بھی بچا رہے ہیں کہ عمران خان جمنی ویارک اور واشنگٹن یو این میں پاکستان کے اور عالم اسلام کی بہتر نمائندگی کرتے ہیں ختم لبوت کے مسئلے جس کے اوپر اربحہ مسلمانوں کی دلزاری ہوتی ہے اس کو اس پیغام سے یو این کی ایوان جو ہے وہ گونچ اٹھتا ہے وہ عمران خان کوئی کمرشل فلائٹ میں چلے جاتے کوئی خصوصی تیارہ لے کے نہیں جاتے جو ٹرپ عمران خان اٹھ سٹھ ہزار ڈالر میں کرتے ہیں وہ ساڑھی سات لاکھ تیرہ لاکھ بارہ لاکھ ڈالر میں اس وقت کی جو سابقہ پرامنسٹر ہے وہ کیوں کرتے ہیں فیصلے جو ہوئے ہیں اس کی طرف میں آتا ہوں دو فیصلے ہوئے ہیں پہلا فیصلہ کہ ان کو ہم نے پہلے جب یہ کیبنٹ کو پریزنٹیکشن دھی گئی تو اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ ان سے ہم نے یہ پیسے ریکور کرنے ہیں جو ان کے بچوں نے جہاز استعمال کیا ہے جو ان کی رشتہ داروں نے خصوصی تیاری استعمال کی ہیں جو انہوں نے علاج کی نام پہ اور پرائیویٹ ویزٹس کے لیے بھی خصوصی تیاری لے کے گئے ہیں جو وہاں پہ اپنی کاروباری ویزٹس کے دوران انہوں نے قوم کا پیسہ لگایا ہوا ہے جو انہوں نے پانچ پانچ کیمپ آفیسز رکھ کے بے تہاشا قوم کا پیسہ اڑا ہے یہ پیسے ہم نے ان سے ریکور کرنے ہیں اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی ہم نے صوبائی حکومتوں کو بھی لکھا تھا آج فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ایک مہینے کے اندر یہ سارا پیسہ ان سے ریکور کرنا ہے جو ان اترائز اور ان جسکیفائیڈ پیسہ انہوں نے خرج کیا دوسرا فیصلہ کہ مستقبل کے لیے بھی آج عمران خان وزیراعظم ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ایک ایک روپیہ کا عوام کے ٹیکس کے پیسے کا کس طرح حفاظت کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو ملک کو مقروض کر دیا تھا چوبیس ہزار عرب روپیوں کا اور عمران خان نے پہلے سال ان کے لیے ہوئے قرضوں کی ست قیمت نے دس عرب ڈالر ادا کر دیا قرضیں انہوں نے لیے تھے اتار ہم رہے ہیں اور انہوں نے شاخرجیاں کی تھی ہمارا پرائم منیشنر ساتھ کی اسی زندگی گزار رہا ہے ایک تو ہم نے یہ پیسہ ریکور کرنا ہے اور ایک مہینے کے اندر اگر یہ پیسہ حکومت پاکستان کو ادا نہیں کیا گیا تو قانونی کاروائی ان کے اوپر کی جائے گی اور قانونی کاروائی ہوگی اور ضرور ہوگی دوسرا فیصلہ کہ مستقبل کیلئے بھی ہم نے یہ کیمپ آفیسز کے نام پہ جو اخراجات ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ قیمت میں ہیں جو اپنے بچوں اور ان کے اخراجات اٹھانے ہیں جو اپنے پارٹی کی میٹنگز بلانی ہیں اس کے اخراجات میں قوم کے پیسے سے ادا کرنے ہیں ایک ایک شیئر کے اندر پانچ پانچ کیمپ آفیسز بنانے ہیں اس کا رستہ بھی بند کرنے کیلئے ہے رولز میں ترمیم کی گئی اور اس کی آج کے بند میں منظوری دی تو یہ دو فیصلے آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا شکریہ یہ فیصلہ نہیں تھا جو ایجنڈا آئیٹم تھا وہ یہی تھا شکریہ دیکھیں پہلی چیز دیکھیں پہلی چیز کہ آپ نے کہا کہ جتنے بیوروکریفز کے آپ نے نام لیے کہ سابقہ حکومتوں میں تھے اور موجودہ حکومتوں میں تھے یہی بیوروکریسی پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ علاج کے نام پہ جانے کیلئے خصوصی تیارہ ایک کی میں نے مثال دی مئی دوہزار سولہ میں نواز شریف علاج کے نام پہ بیرون ملک جاتے ہیں چونتیس کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں جہاز ان کا انتظار کرتے ہیں جہاز پاکستان واپس آتا ہے پھر واپس لے کے چلتے ہیں یہ کیمپ آفیسز میں یہ خود رہ رہے تھے جہاز کے خرچے یہ خود خرچے کر رہے تھے ان کے بچی استعمال کر رہے تھے بیوروکریٹ استعمال نہیں کر رہا تھا اور جہاں تک موجودہ حکومت کی بات ہے اگر ملک کا پرائم منسٹر خود ملک کا قوم کا پیسہ ایک ایک روپیا اس انداز سے بچا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ کبھی پی آئی اے کے اندر کبھی سعودی ایر لائن اس میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی دل سے پاکستانی قوم کے پیسے کی تحفظ کیلئے آئے ہیں ساٹھ ہزار اٹھ سٹھ ہزار ڈالر میں کر رہے ہیں وہ بارہ لاکھ تیرہ لاکھ ڈالر میں آپ کرتے تھے آج کا پرائم منسٹر اپنی ذاتی گھر میں رہ رہا ہے میں آپ کو مثالوں سے بات کر رہا ہوں جو انیچ اے کے اپنی بات کی پہلے آپ کو دو تین نہیں ستر کیسز میں خود جو سابقہ حکومت ہے ان کی میں بیچ چکا ہوں نیپ کے اندر ایف آئی اے کے اندر اور آپ کو یہ سنن کے فخر ہوگا خوشی ہوگی کیونکہ آپ بھی پاکستانی ہیں کہ وائد مخکمہ ہے جس نے گیارہ سو نوے کروڑ کی ریکوری کی ہے اور یہ کوئی نیپ نہیں ہے تو فرق یہ کہ بیوراکریسی کے اندر آپ اگر بات کر رہے لیکن اوپر آپ کا پرائم منسٹر کون بیٹا ہوا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے اور وہ چیزیں آج آپ کے سامنے آ رہی ہیں موسیقی